مجھے سنگھ کے سلام سلام سنگھ مجھے سنگھ کے سلام سلام سنگھ ریسرس سنٹر گزر لے جی کا کینسر جی مریزن جی خدمت کئیا ہوا تھا سامو آئے توڑے جو پاکستان سمجھتے پوری دنیا میں کوویٹ جی کا خطرناک صورت آل آئے خطرناک لیر آئے ہر معنی بچیر کو آئے ہر معنی پاسی رو آئے ہر معنی سوشل ڈسٹنس رکھی کرے کبھی سامو خاطب تھے تو انہوں دے بے شوکت خانم میموریل ہاسپیٹل ریسرس سنٹر پانجن مریزن کھان لا تعلقی نہ کئیا پانجن مریزن جہاں بہاں بے لی تھے پانجن مریزن کے انہوں نے جہیں طریقے سان ٹریٹ کے ہوا ہے اوئے گالیوں اوئے کے ثابت آج سامو آئے شوکت خانم میموریل ہاسپیٹل نے ریسرس سنٹر جی ہکڑی گالے ہکڑی خوبی مکھے بھونے تھی شاید انہوں تاہاں پر سیمت ہو جو تاہاں کے پر یا گالے بودھی کر شوکت خانم میموریل ہاسپیٹل ریسرس سنٹر جو مقصد بھی ہوا ہے عظم بھی ہوا ہے تاہاں جہ کی انہوں سے تعلق رکھن تاہاں تاہاں انہوں کے صحت جو بنیادی سرگوتوں یا کینسر جا مریزن انہوں نے صحیح ٹریٹمنٹ دی سکے شوکت خانم میموریل ہاسپیٹل ریسرس سنٹر کراچی مہنے وقت تاہاں جی ہیں پیریاں تاہاں رسندہ آئے آئے ہو مدندہ آئے آئے ہو تاہاں لاہور پیشاور میں جیڑے نمونے ساں مریزن جی جی کا سارا سنبھال لدھی ہوئے آئے ہیں مریزن جی ہیں سہتیاب تھے ہیں تو انہوں نے کھاں پوئے کراچی میں بیکڑی زبرد سا سپیٹل قائم کئی ہوئے آئے ہیں ہیتے بھی جی کوئی علاج کے اوپے ہوئے ہیں پراپر طریقے ساں کے اوپے ہوئے ہیں ہیتے جدید جی کی مشین ہوئے ہیں اوئے پہ کتب آن دی تھی تجربیکار، ماہر، ڈاکٹرن جی زیرے نگرانی کروڈر سٹھو انشاندار کم تھے پیو سو اللہ سہن تاہاں سب نہیں کہے پہنچے افزو مان بھی برکے ہیں تاہاں کے سہتیاب برکے ہیں اسی دل سے تو آکے ہوں تھا پر جکڑیں کوئی ایڈی تکلیف ہوتی تھی کوئی ایڈو آرز ہوتے تو یا تاہاں کہ مرض جی تشکیز ہوتی تھی خبر اپاوئے تھی تاہاں کراچی میں بھی آنے مریضن کے یا پانا ایڈمیٹ کرائے سکو تھا کراچی میں شوکت خانم میموریل ہاسپیٹل ریسرٹ سینٹر کا آئیم آئے سو آج جو اساں ایتے موجود آئیں ایتے موجود ہو جانا سنگر ہو کردو اسا سنگر ایک میمان شخصے تک آئے جے کا شوکت خانم میموریل ہاسپیٹل ریسرٹ سینٹر کراچی جا سی او آئے محمد آسف یوسف صاحب اساں کچھا ری کرنا سیں تاہاں کچھا ری کرنا سیں ہنہ آسپیٹل میں کیڑیوں جدی تقاضی ہوئے ہیں کیڑیوں گالیوں آئے ہیں کیڑی جتتہ ہے ہنہ آسپیٹل کیڑا تجربے کا ڈاکٹر آئے ہیں کی ہیں ہنہ آسپیٹل جو قیام عملہ میں آئے ہوئے ہیں منہ اسپیتالوں کھان پوئیٹرین اسپیتال اکھے قائم کرنا جی ضرورت بلا کیڑی پر سب سے پہلے بے شوکت خانم ہاسپیٹل انڈریسٹل سنٹر پہ آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کینسر کے پھیلاو کی کیا صورت آل ہے پاکستان میں اس تک ہمارا اسٹیمٹ ہے کہ پونے دو لاکھ ایک لاکھ چتر نزار ہاسپیٹل نئے کینسر ڈائیٹ سو اس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر مریض جو ہے وہ لیڈ سٹیج میں ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں سٹیج کی اپور میں اور اس کی وجہ سے ساٹھ سے اسی پیسر ہر سال اس میں سے دو مریض ہیں ان کی دیکھ اسی سال میں ہو چاہتی ساٹھ میں ہوں کی بہت زیادہ جبکہ ان میں سے بہت سارے سارے تو نہیں بہت سارے اکثریت اگر ارلی پہنچیں ارلی سٹیج میں پہنچیں تو ان کا علاج مکنی اچھا 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 صحیح صحیح اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ لاہور اور پشاور میں شوکت خانم میمولیڈ آسپیٹل ریسرچ سینٹر پہلے ہی قائم تھا تو یہ کراچی میں تیسرا آسپیٹل بڑھانے کی ضرورت کیوں محسوس ہی ایک تو یہی کیونکہ اتن زیادہ کینسر کے کیس ہیں پاکستان میں اور ترشری کیا کینسر ہسپٹل صرف پاکستان میں دو ہی ہمارے شاکتانوں کے ہسپتال ہیں وہ ترشری کیا ہسپٹل وہ ہوتے ہیں جن میں ساری تشریف کے جو ایکوپمنٹ اور سپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی آفیلبل ہوں اور جو مختلف طریقے ہیں کینسر ٹریٹ کرنے کے جو کیمو پیرپی اپریشن سے یا میجری کی شواہوں سے وہ بھی ساری سپیشلسٹ ایک جگہ ہوں ایکوپمنٹ مشریمیں ساری ایکی چھت کے نیچے ہوں اور جب کینسر کا علاج ممکن نہیں ہوتا جب آگے بڑھ جاتا ہے تو جو اس کی علامات کے لیے علاج وطہ درد وقارہ کے لیے اس کو پیلیوٹیو کیا کہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے موڈل کا ایک حصہ ہے کہ وہ بھی ہم ایک ہی فسیلٹی میں کرتے ہیں تو کراچی سب سے بڑا شہر ہے ملک کا ایکانومی کا پاوہ ہاؤس ہے ابادی بھی ایکنی زیادہ ہے تو ہم نے سوچا کہ تیسرا جو ہسپتل ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتل جو ہے کینسر کا لہور سی دوگنا سائز ہوگا سو یہ ہم کراچی میں بنا لیں انشاءاللہ تاکہ نہ صرف کراچی کو بلکہ پورے اندرون سن سے بھی مریض آسکیں اور جنوبی بلوچستان کی بھی مریض سیئی سیئی بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ بھی بتائیں کہ پشاور اور لاہور کی آسپیٹلز میں اور کراچی کیسے ہسپیٹلز میں تھوڑا سب فرق کیا ہے ڈیفرنس کیا ہے مطلب علاج کا طریقہ کچھ الگ ہے یا مختلف ہے آپ کراچی والی ہسپیٹلز ان دونوں ہسپیٹلز سے تھوڑی الگ ہے یا سہولیات کیا ہیں تھوڑی سے بتا دیں کلیرلی اور تفصیلاً بتا دیں تو جو لاہور کا ہسپیٹل تھا وہ نائنٹی نائنٹی فور میں بنا تھا پشاور کا دو ہزار پندرہ میں کھلا تھا تو پشاور میں ہم نے بہت ساری امپروومنٹس کی جو ہمیں لاہور سے ہم نے سیکھی کہ یہ بھی فسیلٹی ہونی چاہیے اس میں تو لاہور میں انیشلی فیال نہیں آنا تھا تو اسی طرح اب کراچی کا جو ہم نے پلان بنائے ہے ارکیٹیکٹرل پلان اور ڈیزائن جو کیا ہے ایک تو اس میں دیزائن میں بہت ساری امپروومنٹس جو ہم نے وقت کے ساتھ سیکھی ہیں لاہور میں اور پشاہل میں کہ یہ بھی ہونی چاہیے دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ لاہور میں تقریباً بیس سال کے بعد کپیسٹی بلکل کمپلیٹ ہو چکی تھی اب اس پر وہاں کوئی ایکسپانشن کی جگہ نہیں ہے انلیس ہم نئی بلنگ بنائیں اس کا بھی پلاند ہے تو کراچی کو ہم نے اس طرح پلاند کیا کہ کم از کم بچیس تیس سال تک اس میں اور ایکسپانشن کی ضرورت نہیں کی اس میں اتنے فسیلٹیز ہیں اسی لیے یہ لاہور سے دگنا کے سائز میں لاہور کا ہسپتل پانچ لاہور سکرہ سی یہ سکرہ بڑھا ہے بلکل تھوڑا سا نہیں دگنا کے سائز لاہور کا ہسپتل پانچ لاکھ سکرہ پوٹ پہ کراچی کا ہسپتل دس لاکھ سکرہ پوٹ پہ کنسٹرکٹ ہو سمیلرلی لاہور میں دو سو بیڈز ہیں انکلیشن بیڈز یہاں پہ چار سو ستر بیڈز کی ہم کپاسٹی دون رہے ہیں آپریشن تھییٹر لاہور لگا رہے ہیں تو ہر قسم کی جو فسیلٹی ہے چاہے بیڈز ہوں کلینکس ہوں وارڈز ہوں مشینے ہوں وہ ساری اس میں دوگنی ہے پھر آپ نے پوچھا فرق کیا ہوگا کہ جو کیانسر کی ٹریٹمنٹ بہت تیزی سے بدلتی رہتی رہتی ہے جو ڈائیگنوسیس کے لئے ایکوپمنٹ وغیرہ ہے سکینر ایم آر آئی پیٹ سی ٹی وہ اس میں لیٹسٹ لگیں گے پھر پیٹ سی ٹی سے بھی آگے اور ایک سکینر آگے جس کو پیٹ ایم آر آئی سکینر کہتے ہیں تو انشاءاللہ شوکت خانم کراچی نے پاکستان کا پہلا پیٹ ایم آر آئی سکینر بھی اچھا ماشاءاللہ وہ سب کراچی میں ہوگا پہلے اسٹارٹ یہاں سے ہوگا یہ بہت اچھی بات ناظرین تانجی محمد آسط یوسف صاحب جن لاہور میں اسپیٹ آئے شوکت خانم میموری اسپیٹل لاہور میں آئے انہیں بین تھے ہی اسپیٹ آئے ہی سہولیات آئی اوہ بین آئی مجھے یہ بتائیں یہاں پر سہولیات کی تو تھوڑی سی بات ہوگئی یہ ہاسپیٹل مکمل ہو چکا ہے یا ترقیاتی کام ابھی تک جاری ہے نہیں ابھی تو اس کا تعمیر کا کام چل رہا ہے یہ ڈی اے اے سٹی میں بن رہا ہے جو کے شہر سے تھوڑا سا بار ہے اور ہم نے وہ بڑا سوچ کے بنائے کراچی کے شہر سے بھی زیادہ دور مشکل نہ ہو لوگوں کو آنے میں اور جو اندرون سن سے لوگ آئیں گے ان کو بھی شہر پہنچنے سے پہلے ہی ہسپتال پہ آجائیں کیونکہ ہائیوی سے بالکل نظر آتا ہے سو اس میں فسلیٹیز کی تو ہم نے ساری بات کی یہ تین سال کا پروجیکٹ ہے ابھی اس کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے گری سٹرکچر جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال ستمبر میں مکمل ہوگا نو منزلوں پہ یہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اس کے بعد دس مہینے آل لگیں گے اس کی فنشنگ میں جو اندر کی ساری سروس پرش وغیرہ کرنے اس کے بعد پہ تین یا چار مہینے ہمیں مشین انسٹال کرنے اگلے کنسٹرن میں لگے گا تو انشاءاللہ دسمبر دوہزار دیس میں کھلے اچھا مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ سٹارٹ جب ہوتا ہے کسی بھی آسپیٹل کا یا کسی بھی دارے کا تو بہت کنسسٹنٹلی بچھلے ستائیس سال سے ہم لہور میں اور چھ سال سے پشاور میں ہم پچھتر فیصد لوگوں کا علاج مفت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لوگ ذکاة اور حتیات دیتے ہیں اس کے لئے یہی موڈل کراچی میں چلے گا کہ پیشنٹ ایکسپ ہوں گے ڈیزیز کے بیسس مریضوں میں فرق نہیں کرتے اس بیسس پہ کہ وہ بے کر سکھ نہیں دوسرا سب کو عالی میار کی ٹریٹمنٹ ڈائیگنوزز اور ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنے کے لئے ہم نے جوائنٹ کمیشن اکریڈیٹیشن بھی کی بھی ہمارا لاہور کا ہسپیرو 2018 میں جوائنٹ کمیشن سے اکریڈیٹ ہوا بشاور 2019 میں ہوا تین سال کی سائیکل ہے اس سال اپریل میں لاہور کا دوبارہ اکریڈ ہوا اس کا یہ ہے کہ جوائنٹ کمیشن ایک بیقن باڈی ہے جو امریکا میں ہسپیٹل کو اکریڈ کرتی ان کو آوڈٹ کرتی ان کا چیک کرتی کی سٹانڈرڈ اور انہی سٹانڈرڈ کے تحت انٹرنیشنل ہسپیٹل کو بھی کرتی تو پاکستان میں ہم پہلا چیارٹیپل ہسپیٹل ہیں جو کہ اس طرح جس کو یہ اکریڈیٹیشن آوڈ ہوئی اور ہیلث کے میں اس سے بہتر قوالیٹی کی سرٹیفیٹیشن ہے بڑا اچھا ہسپیٹل ایسے میں دیکھ رہا ہوں گی جب انہیں ہوئے انٹر ہوئے تو ساتھ سترہ بڑا اچھا ماہول میں ایک زبرستہ اچھا مجھے یہ بھی بتا چاہیے سوری میں ایک سیکھ کی کراچی میں بھی انشاءاللہ ہماری پلان ہے دو سے دھائی سال اس کے کھلنے کے بعد اس کی بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیک تمنہ نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ جب کوئی جان پہ جان ہوتی ہے تو پھر ہسپیٹل میں اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یا کوئی مریض کسی جاننے والے کو کہتا ہے تو اس ہسپیٹل میں بغیر جان پہ جان کے کس طرح سے بندہ کوئی یا مریض ایڈمیٹ ہو سکتا ہے اور اس کو کیا سوگیا دی جائیں گی جان پہ جان کے بغیر بھی ہوگا نکام ہم اس میں بلکل نہیں بلیو کرتے کوئی بی آئیٹی کلچر نہیں ہے ایک تو یہ کہ ہم اس وقت لہور اور پشاور میں ملا کے تقریباً گیارہ ہزار نئے کینسر کی مریض ہر ساتھ دیتے وہ میں نے آپ بتایا کہ ان میں سے پچھتر سے اسی فیصد کا جو ہے تو ظاہری بات یہ کسی سفارش کے بغیر ہی آتے ہیں اتنے ہزاروں مریض تو سفارش سے نہیں آسکتے سو یہ ایکسپٹ ہوتے ہیں اپنی سو اتنے زیادہ مریض ہیں تو دو ہسپٹل میں ہم پورے نہیں تریٹ کر سکتے اسی لئے تیس فارش میں بن رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی بنیں گے پاکستان بھر میں ضرورت تو بہت ہے لیکن ہمارے ہم بلکل میرٹ کی اوپر ہر دیسیزن نہیں جاتی ہے کوئی اس سب جو ہمارے نازین دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ بھی پتا چلے کہ یہ تعمیرات کام مکمل کب ہوگا اور لاغت پوری پتنی آئے گی پتا تو چلے کہ کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنا مضبوط اور اچھے طریقے سے کام ہو رہے تیسرا ہسپٹل ناشاءاللہ بن رہا ہے تینوں ہسپٹلز جو ہیں وہ یونائیتڈ سٹیکس میں ایک آرکیٹیکٹس کی فرم ہے جو سپیشلائز کرتی کینسر ہسپٹلز انہوں نے تینوں ہسپٹلز کا آرکیٹیکٹر دیزائن کی پھر پاکستان کی جو ریڈن کنسٹرکشن کمپنی ہیں وہ اس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا دسمبر دوہزار دیس میں انشاءاللہ آپ سکھ دو سال اور دو تین میں کے بعد یہ کھلے گا اس میں فسیلٹیز کی ہم نے بات کی ساری سو ٹوٹل جو اس کی پروجیکٹ کاسٹ ہے اس وقت ہمارا ایسٹیمنٹ ہے سولہ اشاریہ چار آردھ روپے جو کہ ہم جیسوں کے لیے بہت زیادہ ایک سم لگتا ہے لیکن اگر سب سو روپے روز کر دیں یا ہر کراچی والا بھی سو روپے روز ایک دفع دے دے تو اسی سے یہ پورا ہسپتال ہے جسا احراز روپے اگر دنیشن کی وہ دس روپے تھی پشاور کی پک پچاس روپے تھی اس وقت اگر سو روپے دیں لگوا سکتے ہیں ہسپتال میں پانچ لاکھ روپے کوئی دے تو وہ فاؤنڈن ڈونر بڑھ سکتا ہے ہمارے ہر ہسپتال میں ایک منیومنٹ ایک دوار ہوتی ہے جس پر ہم فاؤنڈ کر سکتے ہیں مشین کو خرید سکتے ہیں یا کمرہ یا پورا یونٹ سحی سحی اس پر مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر بہت ہی اچھی باتیں بتا رہے ہیں ہمارے لئے خوش نصیب کراچی میں جو رہتے ہیں ان کے لئے ایک سہولت ہے کراچی میں بھی شکت کانم میمور ہسپیٹل ریسرچ سینٹر قائم ہو چکا ہے انشاءاللہ جلدی اپنے کام کا آغاز کرے گا تو جنہیں کمرہ جو آغاز تھی ہیں تو کوئی سہولت ملے دو ناوالے سام پانا کچھ ریسر سام خاص پروگرام صرف تانجل آئے مجھ سن سلام 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 جی ویلکم بیک آفر کمر شبر ایک نیلی سا ایک ملاقات شروع شوکت خانم میموریل ہسپیٹل کراچی میں قائم تھے انہ میں کیڑیوں جدیر سہولت ہوئے ہیں انہ میں کیڑا مہر ڈاکٹر رہا ہیں انہیں کیڑے طریقے سام مریض کی ٹریٹ کی ہوئی تو ڈاکٹر محمد آصف یوسف صاحب صاحب سچی گال کی ونی یا گال سب کام پہ رہا تہتے کو بھی فرق نہ لیک ہوئی تو غریب ہوں تو انہیں جلائے بساگی ٹریٹمنٹ آئے مانا تہ پانا اردو میں چھوڑا انہوں مت بھی دو مانا کو بھی فرق نہ ہیں سب نی مریض انہیں ٹریٹمنٹ ہوئی ہوا انشاءاللہ اللہ سنگ چاہے ہو تو ستھے طریقے ساتھ ہوں یا ونی تہتے جب کو ڈونر رہے یا کچھ ڈیانو چاہے تو انہیں ڈیانو جی پدلے میں وارڈ یا مشین پانچ جنالیم کرے سکے تو پانے والدین جنالیم کرے سکے تو دیڈی کٹن کرے سکے تو دنیا ماریلت رخصت تھی ہو آئی یا کچھ شئے تھے انہیں جنالیم منصوب یا اپنا طور بڑے سکے تھی جی کرنے کو ڈونر ایڈے طریقے سکے تو انہیں جو نالو بھی تھے آسپیٹل میں بورڈ لگ ہوتے انہیں جو نالو بھی تو دنیا ڈاکٹ صاحب گا یہ پچھا کہ یہ طریقے کار اسان کچھ وقت ہم 20 روز اچھا یہ تو بہت احسان طریقے روز کا ایک ایس ایس سائی 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 میں سے بھی صدقات دیتے رہتے ہیں میں سے بھی کچھ نا کچھ دیتے رہتے ہیں تو موبائل سے ہی دے سکتے ہیں ہم نے اینٹ کی بات کی صورت ہے آپ دیکھے ایک لگوا سکتے ہیں پانچ لاکھ روپے دے فاؤنڈنگ ڈونر بن سکتے ہیں ایکوپمنٹ مشین لاکھ روپے سے لے تو روپے کی مشین یں آتی ہیں یہ سارا جو منیو ہے اس کا ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے www. شاکتخامن .org .pk اس پر اس سارے طریقے لکھے پھر ایک فون نمبر 0800 1155 اگر آپ اپنے گھر سے اپنی ذکاہ یا دیات نچھوانا چاہیں تو ہمارا representative آکے آپ کی گھر سے بھی collect کرے گا اور آپ کو پکی رسیب بھی اسی وقت مل جائے اچھا اچھا سو کئی طریقے ہیں سب سے پہلے جو ڈونر کا طریقہ آسان مجھے لگا وہ تو موبائل اسمیس کا وقت شوکت خان پورا اے کلپس صحیح ڈاو آر جی ڈاو آر جی ڈاو آر جی صحیح ویب سائٹ تھی دیکھنے تاہی دو وزیٹ کن دو تاہاں کہ شوکت کان ہم اسپتا رہے بارے پوری معلومات پر ملندی یا انہمیں آسپیٹل میں کڑے طریقے ساں کڑے سہول ہتونی انہم سب کندا ہے فطرہ صدقات زکاة سب لیندہ سو جی کہنے سچی جویہ تیرے جتے خبر ہو جی جتے ٹرسٹ ہو جی جتے اعتبار ہو جی جتے مریضا جو بھلو تھی سکے کہیں مریضا کم اچونی یا ولی گالا ہر مان پنجل آئی جی تو سو کہیں بیجل آئی جی یا ولی کے مز ہو آئے دلی سکون ملندو آئے روانی سکون ملندو آئے جنہیں خیرات دین دائیں جنہیں کتھے دونیٹ کرنے سو شوکت خان انہم اسپتال کے ضرور ڈونیٹ کا جو سائن ڈاکٹر صاحب کے نمبر سے بتایا چھرے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور پشاور اور ٹرکراچی جس طرح سے آپ نے پہلے بتایا کہ کینسر کے مریضوں کی جو تعداد ہے یا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ تین اسپیر بھی میرے خیال سے کم ہی پڑ جائیں گے ہمارا اسٹومیٹ ہے کہ اگر شوکت خان لاہور جیسے ہسپتال میں پورے ملک کا کیانسر کرنا کا علاج کرنا ہے تو ایسے انیس سے بیس ہسپتال چین پورے صحیح اچھا انیس سے بیس ہسپتال چاہی عالمی صحت ادارہ کی بات کر لیں تو ان کا کیا کہنا ہے کہ کینسر کی پھیلا ہو ہے مریضوں کی تعداد ہے وہ بھرتی جار رہی کم ہوتی جار رہی ہے کچھ کنٹرول ہوا ہے یا نہیں ہوا پاکستان میں کئی ساروں سے ان سیبنز کی بھرت رہی اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ پہلے اتنی فسیلٹیز نہیں تھی اس کو ڈائیگنوز کرنے کی تو زیادہ لائکلی ہے اب کے امکان زیادہ ہو جائے کہ تشخییز ہو سکتی ہے صحیح کی 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 کہ پہلے بہت سارے مریض ہوں کفات آنے چلتا دوسرے کیونکہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی تو زیادہ عمر تک لوگ جیتے ہیں تو پھر کینسر بہت سارے کینسر بڑی عمر میں ہوتے ہیں تو اس عمر میں تک لوگ پہنچتے ہیں پھر ان کو اس عمر کی بیماریاں زیادہ سارے 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 کینسر کیونکہ ہوتا ہے کینسر ایک تو یہ کہ کینسر بیماری نہیں ہے وہ جسم کے جگہوں کی کینسر فرق بیماریاں ہوتی ہمیں اس کو ڈسکس کریں تو کینسر کا شروع ایسے ہوتا ہے کہ ایک سیل ہوتا ہے وہ ملٹیپلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ ڈیوائی کرتا ہے ملٹیپلائی کرتا ہے اور وہ انکنٹرول اس کی گروت شروع ہو جاتی ہر وقت جسم میں سیل ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن باڈی کے دیفنس میکنزم ہوتے ہیں کہ کوئی سیل غلط قسم کا ملٹیپلائی ہو جائے تو اس کو وہ روح دیتے ہیں تو یہ جو کینسر ہے یہ اس دیفنس میکنزم کو اوپر پاور کرتا ہے اس کے کررول میں نہیں آتی اور پھر پڑھتا جاتا ہے ایستا ایستا وہ ایک رسولی ہے تو وہ کینسر کی رسولی کون سی سٹیج خطر خطر سٹیج ہوتی ہیں جنگلی سٹیج 1 2 3 4 سٹیج 1 2 3 4 سٹیج 4 4 جو ہے وہ یوشلی اس کا مضب ہوتا ہے کہ کینسر فیلت زیادہ تر کینسر سٹیج 4 میں ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے مکمل علاج میں صحیح آپ کی اسپطال میں آنے سے کبل یا اسپطال میں آنے کے بعد تو تشکیز کس طرح سے ہوتی ہے تھوڑا سے یہ بھی بتا دیں تاکہ مریض یہاں سٹی سکین یا ایمار آئی ایمیجنگ سے کینسر کی جو سسپیشن ہوگی کہ رسولی ہے فائنل جو دیاغنوزز زیادہ تر کینسر وں سے اس سال سے یا اس دن سے سٹار ہو جائے گا دسمبر دوہزار دیس میں یہ انشاءاللہ پورے گا اچھا اوپن ہو جائے گا اچھا میں تو یہاں پر آیا سٹاف موٹی دکھائی دیا بلکل ہی کام ہو رہا تو ابھی اسٹاف مکمل ہو چکا ہے کراچی میں جہاں ہم کچھ کیمو مقاربی نہیں تو اسی لیے پورا ہسپتال جو بن رہا اس میں سائی 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 تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی تیسری سب سے بڑی ہسپیٹل ہوگی تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ لاہور اور پشاور سے لاغت میں ایرازی میں کچھ بڑھائی ہے لاہور سے دوگنا ہے سائی پشاور کے جب ہمارا ہسپتال لاہور کا ہسپیٹل جب بنا تھا ستر کروڑ روپے کا پروجیک اچھا سائی 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 دوہزار پندرہ میں پشاور کھلا تھا ساڑھے چار ارب روپے لگے تھی اس میں اور اب اس ٹیک کیونکہ یہ بہت بڑا بھی ہے تو ساڑھے سولہ سولہ چار سہی جس طرح سی نے ڈونیشن کی بات کی لوگوں کا جذبہ ہے لوگ دیتے ہیں صدقات خیرات یا ڈونیشن سے آتی ہیں اس سے تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ وہ مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ حساس وہ فیل پتا نہیں ہیں یا نہیں تھوڑا بتا دیں تاکہ لوگ بتا چلے پہلی بات یہ کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جن میں فیلانتھرٹی سب سے زیادہ وقت ہوئی دوسرے یا تیسرے نمبر میں شاکر تھانم لاہور اور پیشاور میں ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہمیں زکاعت اور عطیات میں ہر سال زیادہ سے زیادہ مریض لیتے ہیں یہ اسی رئی ممکن ہے کیونکہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ لوگ کی زکاعت اور عطیات وہ صحیح رکھ پی جاتے ہیں دوسری میں کراچی کے طور میں خاص طور پہ کہ اتنے سالوں سے کراچی میں ہماری تصویل نہیں تھی ہسپیل پالنا شروع لیکن پچھلے تیس سال سے ہمارا جو لہور اور پشاول کا وجہ ہے اس سے تقریبا پچیس فیصد ہمیشہ کراچی سے ہیں کراچی کا بہت پرانا تریڈیشن ہے چاریٹی کا اور فلانتھرپی کا یہ وہ شہر ہے جس سے باقی ملک نے سیکھا ہے سی 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 ایک تو یہ کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے لوگ سندھ کے لوگ اور موجستان کے لوگ مرڈ جڑ کے اس میں حصہ لیں گے اور اپنا حصہ ڈالیں دوسری بات یہ کہ جیسے کراچی نے اتنی سال باقی لاہور اور پشاور کو سپورٹ کی تو باقی پاکستان کے اوپر بھی اقفار ہے کہ اس آسپیل کو بھی اپنا ہی سمجھ کی اس کو بھی سپورٹ کی اوبر سیز پاکستان کی بات ہو جائے وہ بھی وسائل ڈالتے ہیں بارخیر میں اوبر سیز جو جو ہمارا بجٹ ہے اس کا لاہور اور پشاورت کا اس جو لوگ جا کے وہاں ٹیسک کراتے ہیں اس سے جو منافعات ہے وہ پھر واپس ہستدار میں جاتا ہے اس سے مستحق مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور بلنگ ایکسپینشن وہ اس میں استعمال ہوتا ہے کچھ مہینے ہی پہلے ہم نے کراچی میں کی ایک سروس شروع کیا ہوم سامپل کلیکشن چونکہ اچھ سامپل لیتے ہیں اس کا مناخوہ ہے وہ پھر سسٹم میں جاتا ہے اور وہ کراچی ہسپنی کنسٹرکشن کو سپورٹ کرے گا اس کا بھی فون نمبر یہ 0800 11555 اس پہ آپ فون کریں اس سے آپ اپنا سامپل کلیکٹ پر روحس 0800 double 11555 0800 11555 یہ donations کیلئے بھی ہے 45% بجٹ اس سے آتا اور زکاة اور ردیات ہیں اس میں سے تقریبا 10 کس پی ست بہار جو پاکستانی ہیں وہ دیتے ہیں سی 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 بہت سارے پاکستانی گئے ہم کو خاص دعوی آپ کے چاند جس سی 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 کراچی سی سی کراچی پر اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے کار خیر میں سو بٹی سکتا ناظر پانجی ڈونیشن بڑی سکتا ہی راڈو سچو کم آئے بھلو کم آئے جو چاند بچہ ندیل ہے جو تا بچہ 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 سکتا بچہ سکتا بچہ سکتا مبائل فون مکلے سکتا بچہ سکتا بچہ بچہ سکتا روزانے جی بنیاد تا مریض کی ٹریٹمنٹ مرحل میں چاک شیفیہ عیاب تا اللہ ساہی تا انہوں ضرور اچھا دی دو اچھے مجھے یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوویڈ کی صورت حال میں شوکت خان میں مریض پیٹر کس طرح سے رن ہوتا رہا یا مکمل طور اسپتال آف تھی بتا دیں پچھلے سال جب کوویڈ شروع ہوا تو ہمیں کافی فکر تھی سراف کی اور پیشن کی کوویڈ نہ ہو جائیں سائی کیونکہ کیونکہ کینسر کی پیشن ہیں ان کو ٹریپنٹ کے دوران بھی اور کینسر کی وجہ سے بھی ان کی قوعد مطافیت میں کمی ہوتی ہے صحیح ان کو زیادہ رسک کر تو اس لئے ہم نے کوئی بہت سارے اقامات اسٹیب لشتیئے ہم پیشن کو پیٹکٹ کرنے کے اور سف کو بھی سکھ علاج جائے پیلیس دوسری پہ آج لاپروہی کا مظاہرہ گئے ہم نے بہت ساری اور چیز ہیں کی سوشل ڈسٹنس ہم نے بہت سٹرک رینفورس ماسک ساہے صاف بزیٹرز سب پر فرز تھا ہم ابھی تک اس پہ حمل ہو رہا ہے تو مجھے بھی پہ لگا سنیٹرز ماس بھی لگا نو صحیح 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 ہم نے خاص ورڈز بنائے جن میں جسی ٹانسر پیشن کو کو بہت ہو تو بہا رکھیں بہت نون کو بہت بہت صحیح صحیح لیکن ٹریمت جاری رہی ساہے صحیح صحیح ہم نے تیلی میڈیسن شروع کی جیسے میں نے دوسرا جو میڈر چیلنج تھا کیونکہ ایکانومی میں بھی اس کے ایفیکٹس تھے صحیح تو ہمیں فکر کی تھی کہ اس اچھلے ساگ کی بات ہے صحیح زکاة والتیات اسی طرح دیکھے کہ صحیح صحیح وہ الحمدللہ پاکستانی قوم کی جو جنرسٹی تھی صحیح تھوڑا صحیح صحیح کونسلٹیشن تھی صحیح ہم ان کو دوائی بھی کوریر کے ہاتھ صحیح 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 بہت اچھی ہسپیٹل ہے بہت اچھا کام ہوگا انشاءاللہ جب تعمی ہو جائے گا دسمبر میں یہ امید ہے دسمبر دوہزارت ایس اچھ تھوڑا سا سٹاف کو بارے میں بتاتے ڈاکٹرز وغیرہ یہاں پر کتنے ہوں گے تو کچھ سینئر ڈاکٹرز جو ہیں ہم نے ریکروٹ کر لیے ہیں وہ کچھ ابھی ہمارے ساتھ بہت کام کر رہے ہیں صحیح صحیح ہمارے سسٹمز وغیرہ ہمارے سمجھ جائے ہیں کچھ کو ہمیں باہر دے جاتا ہے پر ٹریننگ کی پر آکے این سے کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ بھی کراچی شہریوں کو پاکستان ہم بہت امید کرتے ہیں کہ کراچی کے اتنے اچھے ڈاکٹرز نرسز ٹیکنولوجس باہر جو کام کرتے ہیں مدلیس پہ ایوکی ایمی کام وہ بھی ہمارے پاس آکے ہمیں جوئن کریں صحیح بہت ہی اچھا رہا بہت ہی اچھی نالج جھولی ہمیں کراچی کے آسپیرل کی بھی کوئی میسیج دینا چاہیں گے آخر میں ہمارا میسیج ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم کے سپورٹ سے ہی وہاہور میں پشاور میں ہسپتال بنیں اسی سپورٹ سے وہ ہسپتال بڑھتے گئے زیادہ سے زیادہ حکموست ہے کہ مدلیسوں کا علاج فرید ہوا ہمارے پچھتر فیصد کا فرید ہوتا ہے اسی سپورٹ سے انشاءاللہ کراچی کا ہسپتال پھر اس کے بعد کوئیڈا اور مختلف پورشہوں میں ہسپتال بہیں گے تو ہم امیل کرتے ہیں کہ لوگ دل کھول کے ہمیں اپنی زکار یا نان زکار رومیشنز دل کھول کے دیں تاکہ یہ کام میں آپ اپنے حصہ ڈالیں ایک ساتھ کہ جاریہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مستحق ملے سو کر فرید ہوا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ڈاکٹر محمد آصف یوسف صاحب شوکت کانم میموریل ہسپیٹل ریسٹ سینٹر کراچی جو سی ہوا ہے سو کراچی میں اڈی سوچھی اسپتال مریض جو علاج کندی کینسر جائے مریض آئین پیشاور پرے 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 پہ پیو سو کراچی ہیں پس گردائی آس پاس بھر پاس انجلائی اسپتال تمام گھنوں فائدے من ثابت تھی دی ہیں پانجی دل کھولے خیرات صدقات پرکات ایک اپ ڈیانو چاہے ہو تھا انجلائی بتا کہ انجلائی بتا کہ انجل پرگرام میں تمام گھنے جانا نہیں سے اللہ ساہی تانساملی کی پیرانت صحت مند رکھے پر جکلیں کوئی معاملوں ایڈو تھی تو انجلائی تشکیس ہے ضروری آئیں لاپروائی جو مظاہر انجلائی سوچھی اسپتال پر آئیے کراچی میں قائمت ہیں انجلائی سپتال ضرور لہوے چڑھوں گے اچھو جو انجلائی سپتال مبار پروف آئے تو ارشاد جانگی رہا نہیں تانا کا موقع لائے تو ایک خاص پروگرام تانجی خدمت میں جانا لائے پیش کے اسیں تانساملی کی وری وری میر بیانی اللہ بھائی